کراچی کے علاقے نازم آباد میں نیوز چینل سما کی ڈی ایس ان جی پر فارنگ کا واقعہ پیش آیا ہے فارنگ کی نتیجے میں ڈی ایس ان جی انجینئر تیمور جا مہاک ہو گیا ہے مزید اپنے نمائندے تاہا عبیدی سے جانتے ہیں تاہا بتائیے گا اب تک کی پولیس تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے یہ پولیس کی تحقیقات تو ماضی میں بھی جاری ہوتی رہی ہے اور اب بھی جاری ہے یہ نوٹ نازم آباد کے علاقہ ہے جہاں پر ایک جسٹی بم حملے کی کوریس کے لیے سما کی ڈی ایس ان جی وہاں پہنچ رہے بھی کوشش کرے گی ہے جی کے علاقے میں ٹریسک جام میں تھکی ہے جہاں مسلح ملزمہ نے نائن ایم ایم پسٹول کا استعمال کر کے ڈی ایس ان جی پر انزازن ساری کیے جس کے نتیجے میں آسسٹینٹ انجینئر ہے ڈی ایس ان جی کا جس کا نام تیمور بتائی گیا اس کی عمر سولہ سے سترہ عمر بتائی گئی ہے جو کہ زخموں کی کابنہ لاتے ہوئے بس ہسپتال میں دم توڑ چکا ہے ابھی موقع پر پولیس پہنچی ہے اور جائے وکوا سے خواہی بھی چکتے کبھی لیکن بی ایس ان جی وہاں تمہ کی اس میں بھی گوئیوں کے نشانات نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جائے وکوا سے پولیسیوں مہینے میں پسٹول کے تین کھول ملے ہیں شدیز زخمی حالت میں جو اسسٹینٹ انجینئر تھا کیمور اس سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن اب وہ زخموں کی کابنہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا ہے اسپتال اکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی گردن میں دولی لگی ہے جس کے پیش نظر وہ زخموں کی کاب نہیں لاتا تھا ہے اور وہ دم توڑ چکا ہے موقع پر اس کے ساتھ کیمرو میں ہماری ٹی وی کا موجود تھا جس میں اپنی ہی گاری لو سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے پولیس منگر سے مکمل طور پر غائطیر جائے وکوا پر بھی پولیس تاخل سے پہنچی اور اب تک ہسپتال میں پولیس نہیں پہنچ سکی ہے جی شکریہ تہاو بیدی آپ نے اپڈیٹ کیا